موسیقی چوک علامہ اقبال یا درما والا چوک سیالکوٹ کا سب سے مشہور و معروف چوک ہے آپ اسے سیالکوٹ کا مرکز بھی کہہ سکتے ہیں اس چوک کی مکمل تاریخ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس چوک کا نام مختلف ادوار میں تبدیل ہوتا رہا ہے جیسے سما چوک، سنگ سبا چوک، درما والا چوک اور موجودہ نام علامہ اقبال چوک ہیں سیالکوٹ میں اگر آپ کسی بھی بازار کا رخ کریں تو آپ کو علامہ اقبال چوک سے گزرنا ہی پڑتا ہے یہ چوک چار روڈز کو لکھ کرتا ہے موجودہ چوک کا سنگے بنیاد چودہ آگست انیس سو پچاسی میں میجر جرنل سجاد حسین نے رکھا جس کا افتتہ اقبال ڈے پر انیس سو چھاسی میں ہوا اس چوک کا مینار اٹھاون فٹ اونچا اور اس کی بنیادیں پچیس سو مربع فٹ پر محیط ہیں تعمیر کے وقت اس میں سات فوارے لگائے گے اور بجلی کے کمکموں سے روشن کیا گیا اب بات کرتی ہیں اس شاہین کی جو اس پر نصب کیا گیا ہے اس شاہین کو جب اس وقت لگایا گیا تو اس کا وزن ایک ٹن تھا جو کہ ایک فائبر گلاس سے بنا ہوا تھا مگر چند سالوں بعد یہ چوک میں لگا شاہین اس وقت گر پڑا جب الیکشن کے دوران امیدواروں نے اس کی اوپر اپنے وزنی انتخابی نشان لٹکا دیے آگے چل کر شاہین کا ذکر ہم دوبارہ کریں گے اس مینار یا ٹاور پر پتھر سنگے مرمر کا لگایا گیا ہے اس وقت اس کی کل لاغت تیرہ لاکھ آئی اس چوک کو بنانے کا سہرہ اس وقت کے ڈپٹی کمیشنر شاہد انجم اور میر ڈاکٹر اشرف کے سر جاتا ہے شاہین کے گرنے کے بعد عرصہ دراز تک مینار اسی طرح رہا تاہم لوگوں کے پرزور اسرار پر چند سالوں بعد میر زفر اقبال نے شاہین کو دوبارہ لگانے پر دلچسپی ظاہر کی فینسی انگریوز کریم پورا سیالکوٹ کے تیار کردہ شاہین آٹھ نومبر انیس سو بانوے ٹھیک اقبال ڈے سے ایک دن قبل اسے دوبارہ نصب کر دیا گیا موجودہ شاہین کا وزن پانچ من کے قریب ہے جو خالص تانبے کا بنا ہوا ہے اس کی لمبائی ساٹھ انچ پروں کی چڑائی بتیس انچ جبکہ شاہین کا پیٹ پونے دو فٹ چڑا اور پاؤں تقریبا تیرہ انچ موٹے ہیں اس پر کل لاغت اڑائی لاکھ آئی اسے نصب کرتے وقت لوگوں کا رشت لگ جاتا آج بھی اس چوک کو مرکزی حیثیت حاصل ہے ہر سیاسی جلسہ یا مذہبی اجتماع اکثر لوگ اسی جگہ پر کرتے ہیں جہاں قریبا ملک کی تمام بڑی بڑی شخصیات اس چوک میں آ کر خطاب کر چکی ہیں سیالکوٹ کے متعلق اس طرح کی مزید اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے نہیں سیالکوٹ پلس موسیقی 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 موسیقی